شکریہ جنابی چیرمن ابھی میرے بھائی بات کر رہے تھے تو مجھے خیال آرہا تھا کہ غالب نے کیا خوب کا تھا کرز کی پیتے تھے میں اور سمجھتے تھے کہ ہم رنگ لائے گی ہماری فاقہ مستی ایک دن تو یہی والی صورتحال اس وقت پورے پاکستان کی ہے اور پھر رولا یہ ہے کہ جب اقتدار میں ہم ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا ہے اس کی محبت جاگتی ہے اور جب آپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس کیوں جانا پڑنا ہے پاکستان کی ایکانومی کو مضبوط ہونا چاہیے اور یہ ذمہ داری حکومت کی ہے دوست ہے دونوں طرف دیکھیں تو وہی غالب والا نظر آتا ہے مجھے یاد آ رہا تھا کہ آپ نے آج سے ایک ڈیڑھ ماہ پہلے یہ فرمایا تھا کہ یہ جو ادارے سٹیٹ اون انٹرپرائزز ہیں ان کو باری باری کر کے اس ہاؤس کے اندر ڈسکس کیا جائے کیونکہ بہت سارے ادارے ایسے ہیں جی جو اوور لیپ کر رہے ہیں یعنی ایک کام کے لیے تین تین ادارے بنے ہوئے ہیں اور یہ یاشی چل رہی ہے کوئی اس کے اوپر غور نہیں کر رہا اور کوئی کارکرٹ کی نہیں ہے یہ وابڈہ کسی دمانے میں ایک بڑا مستند ادارہ تھا اور ظاہر ہے یہ سارا انسٹرکٹر جو ہے یہ ڈسٹیبیوشن کا بھی جتنا آج تک ہے یا نظر آ رہا ہے یہ اسی ادارے کا بنایا ہوا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر پھر ڈسٹیبیوشن کمپنیز بنا دیں جی لیسکو آئی ایسکو فیسکو پتہ نہیں کون کون سے جیسے حکیم کے چورن نہیں ہوتے وہ وہ والے ادارے ہم نے بنا دیئے اور کارکرٹ دیئی یہ ہے کہ ابھی اسی ماہ شروع میں جو لیسکو کی رپورٹ آئی ہے کئی عرب روپے کے لوسیز ہیں اور کرپچن ہیں یعنی وہ نیپ اور ایف آئی اے اس کے اندر انویسکویشن ہو رہی ہے اور بڑی 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 طرح کے اوپر جو ملازمین ہیں ان کو نامزد کر کے کیسز جو ہیں وہ آہ ریجسٹر ہو گئے ہیں تو یہ صورتحال جو ہے اس کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اب ضرورت ہے اسی تحریک کی جو آپ نے نشاندہی کی تھی ان سارے اداروں کی ایک ایک کر کے اور جو سبسیڈی ادارے ہیں ایک ادارے کے اندر چار چار چھے چھے ادارے بنے ہوئے ہیں یہ سب کو اس ہاؤس کے اندر ایک ایک کر کے ان کے اوپر ڈیویٹ کی جائے اور اس کے اوپر پھر اس ہاؤس کے اندر سفارشات مرتب کی جائے کہ ان کے خلاف کیا ہونا چاہیے ان کو ختم ہونا چاہیے یا جاری رہنا چاہیے تو کس طریقے سے جاری رہنا چاہیے اور کیوں کر رہنا چاہیے یہ ساری چیزیں یہاں پہ ڈسکس ہوں اور اس کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے اور یہ روز روز کے جو کرز ہیں ہمارے اوپر اور بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک طریقہ ہے یہ چار ساڑھے چار سو بلین روپیز جو ہیں یہ الگ سے خرچ ہو رہے ہیں اور اس کے علاوہ کئی کھاتے نکلیں گے جس کے اس سے بھی زیادہ ہوں گے یہ کئی ہزار بلین روپیز جو ہیں یہ زیادہ ہو رہے ہیں اگر یہ زیادہ نہ ہو تو غریب آدمی کو کوئی روٹی پانی کا سلسلہ ان کا بچاروں کا چل سکے ان کی عدویات کا سلسلہ چل سکے ان کے علاج کا سلسلہ روزگار کا سلسلہ ان کی تعلیم کا سلسلہ چل سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے یہ ضروری ہے اور آج آپ اس کے اوپر کوئی رولنگ دیں تاکہ اللہ کرے کہ آپ یہاں پہ اسی سیٹ پہ موجود ہیں اگر نہیں تو آپ کی جگہ پہ جو بھی آئے وہ اس کے اوپر پابند ہو کہ اس کو آگے لے گے چلیں ہمارے پاس کافی منسٹریز کے ڈیٹیل آ چکے ہیں باقی بھی سیکیٹریٹ کو میں کہتا ہوں کہ پھر منگوالیں تاکہ ایک دفعہ تمام میمبرز میں ڈسٹریبیوٹ کریں آپ تیاری کریں تاکہ ڈیلی بیزز پہ ڈسکس کریں ڈسکس ہو جی جی منسٹر صاحب سر اب بھی بس وائنڈ اپ دوسرے موشن پہ بول پلیز